کہ انٹرنیز بیچ کے طلبہ کی جانب سے گورنمنٹ گرلز ہائی سکول اسمبل سونواری میں منشیات مخالف پروگرام کا احتمام کیا گیا جس پہ اسکولی بچوں کی ایک خاصی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر متعلقہ پولیس افسران سمیت دیگر مقررین نے بچوں کو منشیات کے مزر اثرات سے آگاہ کیا اور مل جل کر اس کے خلاف کام کرنے اور سماج میں اس کے متعلق بیداری پیدا کرنے پر زور دیا گیا پروگرام کے دوران اسکولی بچوں نے بھی منشیات کے منفی اثرات کے موضوع پر رنگا رنگ پروگرام پیش کیے پروگرام کا مقصد نوجوانوں کا منشیات کے بڑھتے بہران سے نمٹنے کے لیے جانکاری دینا تھا جو آج کا پروگرام ہے پہلے تو یہ گورنمنٹ کالیج اف ایڈکیشن ایم اے روڈ سرنگری کی طرف سے جو ہمارے انٹرنیز آتے ہیں بیرڈ کرنے کے لیے ان کی ٹیچنگ پیکٹس کا ایک حصہ ہوتا ہے کومیٹی سرویس تو اس کے ذریعے ہم نے یہ چھنا ڈرگ ایڈکشن یوٹ ایڈ رسک پریونچن آہ پریونچن آہ پریونچن آہ پریونچن آہ ڈرگ ایڈکشن ہم کیسے کریں گے تو لہٰذا آہ اس کا مداب مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے آہ بچے ہیں جو ہمارے ناونیہ حال بچے ہیں خصوصاً سیکنڈری ایڈکشن سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایویر کریں ان کو بریف اپ کریں ان کو بریف اپ کریں کہ جو ڈرگ ایڈکشن ہے ایک تو یہ کیا چیز ہے اور اس سے کیا کیا نقصانات آ سکتے ہیں اور سماج میں جو اس نے یہ مچائی ہے کہ جو بہت ساری پرابلمز یا تباہی جو مچائی ہے اس کے کیا کیا نقصانات اگلے آنے والے نسل پہ ہیں تو اس سلسلے میں ہم نے بہت سارے مہمانوں کو بھی بلایا تھا جیسے کہ ایسے چو صاحب سنبل سے آئے تھے اس طرح میر عابد صاحب بھی آئے تھے اور اس کے علاوہ پرنسپل جو ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری کی طرف سے آئے تھے اور ہمارے کالے سے بھی دو چار مہمان خصوصی آئے تھے انہوں نے بھی اس بارے میں یہی کہا ہے کہ ہمیں اس بلا کو مل کے جو ہے سامنا کرنا اور گنڈولا کیبل کار کورپریشن لیمیٹیڈ کے حکام نے گلمر گنڈولا کے نئے ڈیجیٹل الیکٹرک کنٹرول پینلز کی تنصیب اور کام کرنے کے بعد تقریباً تین ماہ بعد گلمر گنڈولا پروجیکٹ کے انجینئرز اور پوما فرانس کے ماہرین کے ذریعے فیز سیکنڈ کو کھولا گیا گنڈولا لیفٹ کو مقررہ وقت میں بحال کرنے میں انتظامیہ کی کوششوں کو جمہو کشمیر کے سیاحتی برادری کے تمام سٹیک ہولڈرز کی طرف سے سراہ جا رہا ہے کورپریشن کے حکام نے گلمر گنڈولا پروجیکٹ کو مرحلہ وار طریقے سے جدید ترین ٹکنالوجی میں اپگریڈ کرنے کی اپنی کوششوں کی تصدیق کی ہے ایسا ہی ایک مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور گلمر گنڈولا کا انتظام اب سیاہوں کی خدمت کے لیے بہتر پوزیشن میں ہوگا سیاہ اب اس جدید ترین ٹکنالوجی سے بنائے گئے گنڈولا کی سواری کر سکتی ہیں سنگ پورا میں سنگ کلپ سبتہ پروگرام کے احتتابی تقریب پر ڈپٹی کمیشن 12 مولا ڈاکٹر سید سیرش اسکر نے آن لائن موڈ میں تین عمارتوں کے افتتہ کیا سنگ پورا میں منقل تقریب پر اس ایس ڈی ایم پٹن اور چیف ایڈوکیشن آفسر بارب مولا اور دیگر افترار موجود تھے اس موقع پر ایس ڈی ایم پٹن نے بدایا کہ سنگ کلپ سبتہ پروگرام کے تحت سنگ پورا بلوک میں مختلف تقریب منقل ہوئی جن میں تمام تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا گیا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سنگ پورا بلوک ملک کے پانچ سو ایسپریشنل بلوکوں میں شامل ہونے پر مزید پہل کرنے کی ضرورت ہے واضح ہے کہ سنگ پورا بلوک ملک کے پانچ سو ایسپریشنل بلوکوں میں شامل ہیں اور زلہ بارہ ملہ میں واحد بلوک ہے جو اس کے لیے منتخب ہوا ہے تو آج اس کا کنکلوجن ہوا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے بوئیز ہائی سکول سنگ پورا میں وہ منایا جس میں چلتے ہوئے آج یہاں پہ جو ہماری وردی ڈسٹک ڈیولپنٹ کمیشنر ہے جو ہم لوگوں نے کار کرتگی پچھلے ایک ہفتے میں سنگ پورا میں کی دیفرن ڈپارٹمنٹ کی ان کا جائزہ بھی یہاں پہ ڈسٹک ڈیولپنٹ کمیشنر نے یہاں پہ ہماری ٹیم نے یہاں پہ ان کا جائزہ لیا اور جو ہم لوگوں نے ریو کیا تو جو سنگ پورا کا پروگرام ہے وہ آج کنکلوج تو ہوا پر اس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم لوگ آگے کنٹیو کریں گے اور جو ہماری کی پی آئیز ہیں کی پفارمنس انڈیکیٹرز جو ہم لوگوں کے نیٹی آئیو کی طرف سے آئے ہیں ان میں تمام ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ اپنا رول ادا کریں گے اپنے پورا مینن مشینری گیر اپ کر کے جو ہیں ان کو اچیو کریں گے تاکہ جو وہ تمام کی پی آئیز ہیں وہ پہلے تو یوٹی لیول سے کے ایوریج پہ آ جائیں اور اس کے بعد بیانڈ ڈاٹ یوٹی لیول ایوریج سے بھی بیانڈ ہم لوگ لے جائیں مونسپل کمیٹی پاپور کے چیمن بلک یاقوب نے ٹاؤن ہال پاپور میں ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی میٹنگ میں تمام محکموں کے سربرہان بشمول زیڈ ای او پاپور عبد الرشید اے ای ای فلند کنٹرول ڈپارٹمنٹ فیصل فاروق میڈیکل آفیسر ایس ڈی ایچ پاپور ڈاکٹر بلال احمد اے ای ای پی ڈی دی جاوید احمد محکم جنگلات، ٹی ایس او، آر این بی، جے این کے بینکوں اور دیگر محکموں نے شرکت کی اس موقع پر مقام میں سیولک سوسائٹی کے ارکان بھی موجود تھے میٹنگ میں مختلف اہم امور اور ترقیاتی کاموں پر تبادلہ خیال کیا گیا آج جو میں نے پاپور ٹاور میں ہے جو میں نے آل ڈپارٹمنٹس کی جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہمارے ہیں ان کی میٹنگ میں نے بلائی تھی ان کی سے پہلے بھی ہم نے ایک میٹنگ بلائی تھی اس کی وزٹنگ آفیسر تھی ہمارے پرنی محمد صاحبہ جو ڈیریکٹر ہے شیف ہزبنٹری دپارٹمنٹ ہے ہمارا ہے تو آج اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے اس کی ایک ریویو میٹنگ لی ہے اور آج ہم نے جو اس وقت میٹنگ لی تھی جو افسروں کو ہدایت اس وقت دیئے تھے جو ہمیں لوگوں کے لیے کام کرنا ہے ڈیولوپمنٹ کرنی تھی تو آج اس کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے لوگوں سے آج افسروں سے یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جو آپ کو بتایا گیا تھا اس وقت میٹنگ میں تو آپ نے وہ کام کتنے کیے ہیں کتنے نہیں کیے ہیں تو وہی حساب کتاب آج افسر کے ساتھ چل رہا ہے کیونکہ موجی جی کا جو نہرہ ہے سب کا سار سب کا وکاس اور سب کا وشواس انشاءاللہ وہی تو ہم وہ روڈ پر دکھ رہا ہے جو مجھے ایس چیئر میں مجھے کام کرنا چاہئے تھے جمہو سنٹرل کوپریٹیو بینک لیمٹیڈ نے جمہو ہیڈکوارٹر میں میڈیا کو بریفنگ دی سیریا جزامیانے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بینک کی جانب سے گزشتہ تین مالی سالوں میں حاصل کی گئی کامیابیوں کو شیئر کیا راجیو گفتہ چیف مینیچر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ مالی سال کے دوران کی گئی کل سرمایہ کاری ایک ہزار پندرہ کروڑ تھی اور ان پی اے بیاسی کروڑ تھا انہوں نے کہا کہ بینک کے پاس کسانوں اور تجارتی اداروں کو پیش کی رقم مختص کر کے معیشت کو سہارہ دینے کے لیے کافی زخائر ہیں بینک اپنے بلازمین اور آب لوگوں کے لیے ایک بڑا وسیلہ ثابت ہونے جا رہا ہے بیسیکلی جو کوپریٹی سٹرکچر کیا تھا کہ جتنے بھی فارمرز اور اگریکرچر یا ڈونٹو ورچ یا ان کے ساتھ ہمارا جو لیندین ہوتا تھا تو اس سے کیا ہوگا ہے کہ ماسیز کے بیچ میں جو وہ ہمارے پرائیم کسٹمرز ہیں ان میں ایک سگنل جائے گا کہ کوپریٹی بینک جمہو سینٹو کوپریٹی بینک جو ہے وہ خاص کر کے پرابیس لیول کا جو بینک ہے وہ آج پروفرٹ میں ہے ایک کانفیدنس بیلڈ ہوگا لائسنس ملنے کے بعد ہماری جتنی بھی ہوگی گورنمنٹ سپانسر سکیم ہوگی اس کا بینیفیٹ ملے گا جیسے ڈائریکٹ بینیفیٹس ہے گورنمنٹ کا وہ ہمیں ملے گا